پیارے بچوں اس ویڈیو میں ہم نیوکلیس کے بارے میں ادھیان کریں گے سل کے نیوکلیس کے بارے میں یعنی سل میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے یہ ہمارا پورا سل کا نیوکلیس ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے یہ جو باہر یہ جھلی لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے آؤٹر میمبرین اس کو آؤٹر میمبرین کہا جاتا ہے اور اندر سے بھی ایک جھلی لگی ہوئی ہے ارثاتس میں دوہری جھلی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اینر میمبرین پھر آگے آئیں گے تو یہ جو گولا والا بھاگ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کا نام ہے نیوکلیولس اس کو نیوکلیولس کہا جاتا ہے اور اسی نیوکلیولس میں ہمارا آر اینے پایا جاتا ہے پھر یہ جو دھاگے کی بند سنرچنہ دکھائی دے رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈی اینے ڈی اینے ارثات کرومو جوم پائے جاتا ہے اسی کرومو جوم میں یہ ڈی اینے ملتا ہے اور یہاں پر یہ جو چھدر بنا ہوا ہے چاروں طرف یہ سب ہی چھدروں کو ہم کہتے ہیں نیوکلیول پور نیوکلیول پور اور اس میں ایک گاڑھا درو بھرا ہوتا ہے پورا اندر جس کو کہا جاتا ہے نیوکلیول پلاج میں یعنی اس درو کو کہا جاتا ہے نیوکلیول پلاج میں ہوتا کیا ہے کہ جو یہ رائیبوسوم ہے یعنی آر آر انے جس میں مکھ روپ سے آر آر انے ہوتا ہے یہ آر آر انے رائیبوسوم کو بناتا ہے اور یہاں سے جو رائیبوسوم بنتا ہے چونکہ جو ہمارا رائیبوسوم ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آر انے ہوتا ہے اور دوسرا اس میں پروٹین ہوتا ہے چونکہ جو پروٹین ہوتا ہے یہ بڑا کن ہوتا ہے یعنی بگ پارٹیکل اور یہ جو ہمارا میمبرین ہوتا ہے جھلی یہ کچھ اس ٹائپ کی اردھ پارگمی جھلی ہوتی ہے تو کچھ چیزوں کو یہ باہر جانے دیتی ہے کچھ چیزوں کو نہیں تو جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ایس ٹو جل ہو گیا کاربن ڈائیکسائیڈ سی او ٹو ہو گیا اور جو چھوٹے مالیکیول سو ہوں گے چھوٹے کن ہوں گے ان کو یہ جھلی آر پار آنے جانے دے گی لیکن جو بڑے کن ہوں گے جس میں سے مارا پروٹین ہوتا ہے یہ پروٹین کا کن بڑا ہوتا ہے تو یہ پروٹین کو جھلی نکلنے نہیں دیتی ہے تو اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے نیوکلیس کی جھلی میں چھدر کر دیا جاتا ہے اور اس چھدر کی مادھیم سے ہی ہمارا یعنی جو رائیبوسوم ہوتا ہے اس رائیبوسوم میں ہم نے کہا رہا پروٹین ہے تو پروٹین بھی ہے پروٹین بڑا کن ہے نہیں نکل پائے گا تو رائیبوسوم جو ہوتا ہے اسی پور کی مادھیم سے باہر نکلتا ہے اور یہ جو جھلی بنی ہوئی ہے یہ جھلی کے باہری کور پر یہ جگہ جگہ اٹائچ ہو جاتا ہے تو یہ جو باہر گولا جیسا دکھائی دے رہا ہے ڈاڑ جیسی سن رچنا ہے اسی کو کہا جاتا ہے رائیبوسوم تو یہ تو ہو گئے نیوکلیس کے پارٹ اب نیوکلیس کے پارٹ کو ہم اگر دیکھیں تو یہ ہمارا ہے جس میں ہمیں کیا ملا ایک باہر ملا آؤٹر میمبرین یعنی باہر ایک جھلی ہے جس کا نام ہے آؤٹر میمبرین پھر اندر باری جھلی کو کہا جاتا ہے اینر میمبرین اور یہ جو گولا والا پارٹ ہے جس کو کہتے ہیں ہم نیوکلیولس اور اسی میں ہم نے کہا آرینے پایا جائے گا اور یہ جو ہیلکس جیسی سن رچنا ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈینے اور یہ جو چھدر ہے اس کو کہا جاتا ہے نیوکلیر پور اور یہ اندر جو درو بھرا ہوا ہے گاڑھا پیگمنٹ اس گاڑھے پیگمنٹ کو کہا جاتا ہے نیوکلیو پلازم یہ ناک جیسا گاڑھا درو ہوتا ہے اور یہ باہر جو اٹیج تھا اندر سے آیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ رائیبوسوم چونکہ یہ نیوکلیرس کا رائیبوسوم ہوتا ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے نیوکلیرس رائیبوسوم اب یہ جو ہمارا ڈینے ہوتا ہے واسطوں میں نیوکلیرس کے اندر کروموزوم پائے جاتے ہیں اور جو کروموزوم ہوتے ہیں ان کی سن رچنا کچھ اس پرکار ایکس جائے سیشان رچنا ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے یعنی کروموزوم تو جب ہم اس کروموزوم کی ایک سیرے کو پکڑ کر اس پرکار سے کھیچتے ہیں تو یہاں پر جو ہمیں ملا یہ سپرنگ جائے سیشان رچنا چونکہ کئی فیرہ ہے یہ سپرنگ جائیشا تو یہی جو سپرنگ جائیشا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ڈینے اب اس کو جب اور ہم کھیج دیتے ہیں تو ہماری سن رچنا کچھ اس پرکار سے بن جاتی ہے تو یہ جو ایک فیرہ ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک کا اس کو کہا جاتا ہے جین اور اس ایک فیرے کے اندر رسی جیسے سن رچنا پائی جاتی ہے جس میں کل دس دھاگے جیسی سن رچنا ہے اور اس رکسی یا دھاگے جیسی سن رچنا کو کہا جاتا ہے نیوکلیو ٹائیڈ اس کو نیوکلیو ٹائیڈ کہتے ہیں جب ہم ایک نیوکلیو ٹائیڈ لیتے ہیں تو اس کے کل چار ٹکڑے ہوتے ہیں اور ان چاروں ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے اے ٹی جیسے اے من سوتا ہے ایڈنین اور جی من سوتا ہے گوانین اور ٹی من سوتا ہے تھائی من ٹی من سوتا ہے تھائی من اور سی من سوتا ہے سائٹوسین اس کا مطلب ہمارا جو جین ہوتا ہے وہ اے ٹی جی سی سے مل کر بنا ہوتا ہے اور جین سے مل کر کے ہمارا بنتا ہے ڈی این اے اور ڈی این اے کا پورا جو روپ ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں کرومزوم اب یہ جو ہمارا یہ ایک ہیلکس ملا یعنی یہ ڈبل ہیلکس سرچنا ہے تو جو ایک فیرہ یہاں سے یہاں تک کا بنا تو اس میں کل دس دھاگے ہوتے ہیں اور یہاں سے لے کر یہاں تک کے بیچ کی جو دوری ہوتی ہے یہ تھارٹی فور انگسٹرام ہوتی ہے یعنی چونٹی انگسٹرام انگسٹرام بہت چھوٹی دوری ہوتی ہے ایک انگسٹرام برابر ہوتا ہے ایک بٹا دس گھاتے دس میٹر یا کہہ لیجئے دس گھاتے یہ اوپر چلا جائے گا دس میٹر ہو جائے گا یعنی میٹر کا ایک لکھ کے دس سننا دیں گے تو اس کا بھاگ دیا جاتا ہے تب جا کے انگسٹرام ملتا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ دو یا نیوکلیو ٹائٹ کے بیچ کی جو دوری ہوگی چونکہ دس دھاگے ہیں تسی میں اگر ہم دس کا بھاگ دے دیں گے تو 3.4 انگسٹرام آئے گا تو دو نیوکلیو ٹائٹ کے بیچ کی جو دوری ہوتی ہے 3.4 انگسٹرام ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارا یعنی نیوکلیس تو نیوکلیس کی باہر کی جھلی کو آؤٹر میمبرین اور اندر کی جھلی کو انر میمبرین اور اس میں جو گولہ جیسی سنرچنہ ہے اس کو کہتے ہیں نیوکلیولس اور جو ڈبل دھاگے کی سنرچنہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈی این اے ڈی این اے ڈبل ہیلکس ہوتا ہے اور جو اس میں چھدر ہوتا ہے وہ ہے نیوکلیو پور اور چھدر اس لیے ہوتا ہے کہ اندر سے رائیو سوم کو باہر نکلنے کے لیے کیونکہ رائیو سوم بڑا کن ہوتا ہے اندر اس کے جو درو پایا جاتا ہے اس درو کا نام ہے نیوکلیو پلاجم اور اندر سے جو باہر آیا آ رہنے کے پاس ہے رائیو سوم یہ ہماری باہری دیواروں پر اٹائچ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیو رائیو سوم آگے آئیں گے تو اب ہمیں ڈیفنیشن تو جتنی بھی آرگنل میں یعنی پلاجم درو بھرا ہوتا ہے وہ سبھی میمبرین یعنی تھائلی نماز سن رچنا میں بند ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارا نیوکلیو سوم ہے اس میں اس کی ڈیفنیشن اگر دیکھیں گے تو یہ میمبرین باؤنڈ آرگنل ہے تو جسمیں جسمیں آرگنل میں تھائلی پائے جائے گی جھلی پائے جائے گی اس کو ہم کہیں گے میمبرین باؤنڈ آرگنل آرگنل اس لئے کہا جاتا ہے نیوکلیو سی جر میمبرین باؤنڈ آرگنل آگے ہے فاؤنڈ این یوکاریوٹک سیل یعنی یہ جو میمبرین ملتا ہے کہ اول یوکاریوٹک سیل میں پائے جاتا ہے کیونکہ جو پروکاریوٹک سیل ہوتے ہیں تو پروکاریوٹک سیل میں ڈی این اے تو ہوتا ہے لیکن اس میں میمبرین نہیں ہوتا ہے اندر کا میمبرین نہیں رہتا ہے یعنی تو پروکاریوٹک سیل میں نہ ہونے کی کاران ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فاؤنڈ این یوکاریوٹک سیل تو یوکاریوٹک سیل میں پونڈ بکسیت نیوکلیس ہوتا ہے جبکی یوکاریوٹک سیل میں پونڈ بکسیت نیوکلیس ہوتا ہے پروکاریوٹک سیل میں پونڈ بکسیت نیوکلیس نہیں ہوتا ہے تو ہمارا بنا نیوکلیس is double membrane bound arganal found in یوکاریوٹک سیل نیوکلیس is membrane bound arganal found in یوکاریوٹک سیل اب فانکشن مانے اس نیوکلیس کا کیا کار ہے تو نیوکلیس کنٹرول and regulates all the activity of the سیل یعنی سیل کے اندر جتنے بھی arganal ہوتے ہیں چاہے mitrocandia ہو چاہے galgevadi ہو چاہے centrosome ہو ER ہو lysosome ہو ribosome ہو سب کو یہ نیوکلیس کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے نہیں انترت کرتا ہے اور regulate کرتا ہے یعنی جتنی بھی کریائیں سیل کے اندر ہوتی ہیں وہ ہمارے نیوکلیس کے اندر ہوتی ہیں مانے نیوکلیس دوارہ کنٹرول کی جاتی ہیں اب آگے ہے چونکہ نیوکلیس ہمارا کنٹرول کرتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیوکلیس is called the brain جس پرکار ہمارے شریر کو کنٹرول کرنے والا ہمارا برین ہوتا ہے اسی طرح سیل کو کنٹرول کرنے والا نیوکلیس ہوتا ہے اس لیے نیوکلیس کو برین آب دو سیل کہا جاتا ہے اب نیوکلیس کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں تو نیوکلیولس ڈی این اے نیوکلیو پلازم فاؤنڈ انسائیڈ دو سیل تو نیوکلیس کے اندر نیوکلیولس ڈی این اے نیوکلیو پلازم یعنی یہ سبھی چیزیں نیوکلیس کے اندر پائی جاتی ہیں اگلا ہے کہ نیوکلیس has ڈی این اے انڈ رائی بو سوم یعنی نیوکلیس کا اپنا ڈی این اے ہوتا ہے اور نیوکلیس کا اپنا رائی بو سوم ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارے نیوکلیس کے بارے میں تو نیوکلیس بیڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس نیوکلیس سے لگا ہوا ایک اور آرگنل پایا جائے گا جو ہمارا کچھ اس ٹائپ کا رہے گا یہ ہمارا ہوتا ہے ای آر یعنی انڈو پلازم ریکٹی کولم اور یہ دو ہوتے ہیں ایک رف ہوتا ہے اور ایک شموط ہوتا ہے ان کا کیا کار ہے یا کس طرح سے کار کرتا ہے ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو تھانکس پار واشنگ اس طرح کے اور ویڈیو کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں یہ آپ اس کے پہلے کی ویڈیو کو نہ دیکھیں ہوں کہ نیوکلیس کے اندر کون کون سے آرگنل پائے جاتے ہیں تو پیچھے کے ویڈیو میں آپ اسے دیکھیں کون کون سے آرگنل ہیں پھر باری باری سے ان آرگنل کے بارے میں ہم بستار سے ادھیان کریں گے